آہز سروکار سکول کے وارشک کائکرام یپی ایس اور اے سی پی رہے موجود عدیہ پہنچے سنسدی کار منتری جسوان سنگھ سینی منتری نے سارٹیفیکٹ ہاؤس میں کی سمکشہ بیٹھا کینڈری ویٹ راج منتری پہنچے عدیہ سنگوشتی میں شامل ہوئے پنکر چودری نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مریش بدوریہ شروعات کرتے ہوں تک دیش کی خبروں سے لکھناوں میں لوگ بھون میں مکہ منتری یوگی عدیتنات نے مشن روزگار نزپکچ اور پادشری بھرتی پکریہ کے انترگر اتر پیدیس لوگ سیوہ آیوگ دوارہ راج کی مادمک ویڈیالے کے نو چائی نت تیرہ سو پنچانمی پروکتاؤں اور ساہیک عدیہ پکوں کو پدستھاپن ایون نیوکتی پتر سوپا ہے اور سیہم یوگی نے نم نیوکتوں کو دھنواد بھی دیا ساتھی کاکنز بھرتی پکریہ میں پانچ سال بعد آگے بڑھائے گیا ہے اس موقع پر مادمک سکشہ منتری گلاب دیوی موجود رہی کائکرم میں پندہ جلو کے ابھیارتی بھی شامل ہوئے سیہم یوگی نے پروکتاؤں اور ساہیک عدیہ پکوں کو دو ٹوک بولا کہ آپ سبی نو نیوکت یوہوں سے میرا کہنا ہے کہ آپ نیوکتی کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ کے چکر میں مت پڑنا آپ کو اپنی ذمہ داری نروان کرنا چاہیے ساتھی سیہم نے کہا کہ یوپی میں نویش آ رہا ہے اس سے یوہوں کو عصیم افسر پرابت ہوں گے نیوکتی کی اس پرکریہ کو پاردرسی اور نسبق طریقے سے سمپن ہونے کے افسر پر اتر پردیس لوگ سیوہ یوگ ایک ٹیم کو ایسے دھنیواد دیتے ہوئے آپ سبھی نو نیوکتی تیرہ سو پچانبے پربکتہ اور ساہی کا دہاپکوں کو ہردے سے بڑھائی دیتا ہوں سرکار کا یہ دہت تو بنتا ہے کہ وہ ایمانداری سے اس پرکریہ کو آگے بڑھا کر کے چین کی پرکریہ میں سویگتم پاتر ابھیرتیوں کو موقع مل سکے انہیں اپنی پتیوہ اور اپنی ارجہ کا لاب اپنے راجے کے اندر دینے کے لئے اس پرکار کا منچ دے سکے یہاں راجے سرکار نے دیکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹک کی ہے بیٹک کے بعد راج منطری جسون سنگھ سینی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتائے کی نکاہ چناؤں کو لے کر باچپا ہر چناؤں کے لئے ہر سمجھ تیار رہتی ہے پیزان منطری نریند موڈی اور مکہ منطری یوگی عدیتنات کے مانگ درشن میں اتر پدیش آگے بڑھ رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہی جنتہ کی پہلی پسند ہیں انہوں نے کہا کہ اس بار نکاہ چناؤں میں باچپا کا پرچم لہرائے گا اور دوزہ چوبیس میں لوگ سوا چناؤں میں بھی باچپا کی زبردست جیت ہوگی راج منطری نے کہا کہ سرکیٹ ہاؤس میں ویبھاگی عدکاریوں کے ساتھ بیٹک ہوئی ہے اس بیٹک میں نے گلوبر انویسٹمر سمیٹ دس گیارہ اور بارہ فروری کو لکناؤں میں پرستاویت ہے اسی کے سمبت میں جانکاری لی گئی بھارجنتہ پارٹی ہر چناؤں کے لیے ہر سمیں تیار رہتی ہے مانے موڈی جی کا ماردرسن اور یوگی آدیتناتی کی نیتتوں میں جکتر پریس آگے بڑھ رہا ہے اور جنتہ کی پہلی پسند بھارجنتہ پارٹی ہے نکاہ چناؤں میں بھارجنتہ پارٹی کا پرچم پھیڑے گا اب بیبھاگی عدکاریوں کے ساتھ بیٹک کی جس میں ہماری بھارجنتہ پارٹی کی گلوبر انویسٹر سمیٹ دس گیارہ وارہ فروری کو لکھنوں کے اندر پرستاوی تھے خوشی کے سمجھ میں جانکاری پرپ کی ہے دوہزار چوبیس کی کہتے ہیں دوہزار چوبیس کی جوڑس تیاری ہے بھارجنتہ پارٹی مانے موڈی جی کے نیتتوں میں مانے یوگی جی کے نیتتوں میں اور کارکرتا کی محنت کے بل پہ دیس کے اندر پھر سے نیندہ موڈی جی کی سرکار بنے گی بھارجنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی ایسے مجھے سوائے سے عظم گل میں چینیز پروقتہ اور ساہیک ادھاپکوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں آپ کو بتا دے گی مشن روزگار کے انترگرد موکمنتری دورہ پردیش میں راج کی مادمک ویڈیالے ہیتو چینیز جلہ نہرو حال میں ساٹھ چینیز پروقتہ اور ساہیک ادھاپکوں کی نیوکتی پتر کا وطرن کیا گیا ہے جسے جلہ نہرو حال جلہ ادھاپکاری اور جن پرتندیدی کائکرم کے اپستیت رہے اس دورہان موکمنتری کے لائیو پروگرام کا پسانن ہوا جلہ ویڈیالے نیشن کے بتائے کی گلوورتہ اور پاردرشتہ کے چلتے سکشہ پرتی میں بدلاؤ آئے گا کہا کہ سکشہ کے پرتی لوگ جاگرک ہیں اور امانداری سے کار کریں ایوڈہ میں ایوجید روٹی کرب میں سنگوشتی میں شامل ہونے اور انکم ٹیکس کے ساتھ بیٹھا کرنے کے لئے کیندری ویت راج منتری پنکر چودری پہنچے تھے وہاں پہنچ کر کہا کہا کہ ویپاریوں کے لئے فائننس منسٹری کے کئی مہتپور نیڑے لئے گئے ہیں جی ایسٹی کاؤنسلنگ نے بھی کئی ریکمنڈیشن کیے ہیں ساتھ ہی جی ایسٹی کو لے کر مہتپور نیڑے لیا گیا اب دو کروڑ روپے کے نیچے جی ایسٹی کے ہیر فیر کرنے والے ویپاریوں پر مقدمہ نہیں درج ہوگا پنکر چودری نے کہا کہ ویپاریوں کے لئے یہ بہت بڑا نیڑے لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دو کروڑ روپے اوپر کے جی ایسٹی معاملے پر ہیر فیر پر ہی کروائی ہوگی نکائی چناؤں کو لے کر پنکر چودری نے کہا کہ بھاجپور اتر پدیش میں ڈٹ کر چناؤ لڑے گی اور اتر پدیش میں سبھی سیٹوں پر بھاجپور وجہ پرابت کرے گی اس لئے میں نے ٹوک دیا تھا چھما کریے گا ہی نہ لگے کہ ہم نے مہنگی کو کسا دھشتا مولیانکن تو جگرمدکہ پال کا اس پریوار میں تب ہوگا کہ اگر اس پریوار کے ساتھ جڑے ایک روٹریئر ہوئے تو کچھ دنوں بعد جب یہ روٹریئر پریوار اس بات ایک سارجلی بھی بازمگرڑ میں ہرونشپور کے پاس سرودھائی پبلک سکور کے پراغن میں ازادی کے پچھتروے امرت محصف کے انترگت وارشی کائکرم کا اوجن کیا گیا جس میں فن اینڈ فوڈ کارنوال کا بھو اوجن کیا گیا اس کائکرم کا مکہ اتتی کے روپ میں آئی پی ایس شکتی موہن عوستی اور ایس پی سمیت وشیش مکہ اتتی کے روپ میں نیورو سرجن ڈاکٹر انوب سنگھ یادو کائکرم کو گوروانید کیے گئے کائکرم کی شروعات پراثم سرپراثم مکہ اتتیوں کے دورہ ماں سرسوتی کی پرتیمہ پل مالے ارپت اور دیپک پرجلیت کر کے کیا گیا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کے دورہ ڈرل ڈانس گانوں پر نیت پرجلیت کیا گیا کائکرم میں کئی سکول کے چھاتر بھی موجود رہے سربودر پبلک سکول میں اینڈوال ڈے کا فنکشن تھا جس میں محمق کھتی تھی تھا اس ایونٹ میں سپورٹس گیمز کے ساتھ ساتھ سٹالز لگے تھے سٹالز سائنس سے لیٹیڈ بھی تھے الگ الگلے ایکزیبیشنز بھی تھے اور اس کے علاوہ جو فیٹ ہوتے ہیں ان کے سٹالز بھی تھے اور کافی بڑا آیوجن یہاں پہ ہوا جس کا میں یہاں پہ چیف کس تھا بچوں کیا کہنا چاہیں گے سر بچوں کو میں گینا چاہوں گا کی اینڈوال ڈے جو ہوتا ہے وہ سال کا سب سے پسند دیدہ تین ہوتا ہے سب کا تو اس دن کو انجوائے کرے انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ لائف میں ہمشہ یہ یاد رکھیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری ہے اور سہت بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو کو کرکول ایکٹیویٹیز ہیں سکول کے سب میں وہ بھی ضروری ہیں تو ان دنوں کو یاد رکھیں چیلش کریں اور ان سب کی اجزل بھوشکی میں کام نگا سر بچوں نے ایکزیویشن بھی لگایا کچھ چیزیں بہت ہی یونیک لگی مجھے جیسے یہاں پہ انہوں نے الگ الگ سسٹم سرا رکھے تھے water harvesting کے سٹکچرس تھے cloud formation کیسے ہوتا اس کے تھے الگ الگ سب بھتائیں دنیا کی ہیں ان کے اوپر موڈلز بنے ہوئے تھے توپ تھی ایک اگرکلچر پہ بڑا اچھا موڈل بنا ہوا تھا تو سائنس کا بہت اچھا ایکزیویشن تھا بتانا چاہتا ہوں میں اسی جو نئی سچھا نیت ہے اسی پہ ہی انواللے کا فنکشن کا امرت مہت چھتروں انویس مہت سو کے روپ میں منایا جا رہا ہے اور ٹوٹل ہم نے جو نئی سچھا نیت پہ اسی پہ ہم نے فائٹ کا بھی کارکرم کیا ہے اور سائنس اگزیویشن سے لے کے کلچرل ایکٹیوٹی سارے پریاس کیے ہیں کہ جو نئی سچھا نیت ابھی لاغو ہونے والی ہے اس پہ ہم ابھی سے جو ہے بچوں کو موٹیویشن کر رہے ہیں اور ان کو نئی سچھا نیت کے حساب سے پتھن پتھن کے حساب سے کارکرائے جا رہا ہے لکھنوں میں پرانتی چکسہ سیوہ سنگ کی بیٹھاگ لوگ بندو چکس سالے میں عوجت کی گئی ہے جس میں شاکہ سچیف ڈاکٹر جیتین تیوالی کے ساتھ آنے پتہ کاری گھر موجود رہے اور ساتھی لکھنوں کے شاکہ کے صدد سے چکسک اپستیت رہے چکسکوں دوارہ چکسہ ادھک شک ڈاکٹر ترپاٹی کے خلاف چکسالے کی نرسنگ سٹاف منجو دیوی دوارہ کی جا رہی فرضی شکایت پر گہرہ آکروش رکھ کیا گیا ہے ڈاکٹر جیتین تیوالی نے کہا کہ چکسک کے ورود اس طرح کی اتپیڑن برداشت نہیں ہوگا اور اگر یہیں ستی بنی رہی تو ہر اسطر پر ورود کیا جائے گا نرسنگ سرورگ اور چکسک سرورگ کو ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنا چاہیے اس طرح سے فرضی شکایتیں کرنا اوچھت نہیں بیٹک میں چکسالے کے مکھ چکسہ آدھک شک کے ساتھ لکھنوں شاکہ کے ان چکسکوں نے ڈاکٹر تیوالی کو سمرتن دیا گیا ہردوی میں ملاوہ علاقے میں گوری چورائے کے پاس حلق حاصہ ہو گیا آپ کو بتا دے کی کنٹینر اور کار کی ٹکر سے دردناک حاصہ ہو گیا گھٹنا اس طرف سے کنٹینر چالک فرار ہو گیا ہے حاصل میں ورطمان چیئرمین کی دردناک موت ہو گئی چیئرمین کی موت سے پرجن سہید رازنیتک دلوں میں شوک کی لہے دوڑ گئی ہے موقع پر پہنچی پولیس شف کو قبضے میں لے کر آگے کی جانچ میں جھٹ گئی کانچ گنج میں برہ میں سڑک میں گڑے ہونے کی وجہ سے حاصل ہو گیا آپ کو بتا دے کی ملہ اپنے پتی کے ساتھ دعوت کھا کر لوٹ رہی تھی تب ہی بائیک پر سوار ملہ کی سر میں چوٹ لگنے سے موت ہو گئی ہے سوچنا پر پہنچی پولیس نے پرجنوں کو سہمتی سے پنچنامہ پھر کر شف پرجنوں کو سوب دیا وہیں ملہ کی موت کے بعد پروار میں کھرا مج گیا باندھا میں جسپورہ تھانا چھت کے نادہ دیو گاؤں میں معاملی ویواد میں دونوں پکشوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی ہے جس کے بعد دونوں پکشوں کے لوگ غائل ہو گئے جنہیں سی ایسی میں جلہ چکسالے ریفر کر دیا گیا بتا دیں کی اس پورے معاملے میں ابھی تک پولیس کو کوئی سوچنا نہیں دی گئی جیسے ہی گھٹنا کی سوچنا پولیس کو ملے گی پولیس معاملے کی تفتیش میں جھوڑ جائے گی ہم پتھر نکال دیا تھا یہ پتھر سے مار لیں اس طرف تھوں ہی تم گار لیں اس طرف ہم گار لیں بس اتنے میں آ کے ہم بائٹ گئے آ کے تینوں لوگ انہیں بہت بڑیسے کو کوہ مارو ہے بجرنگ پہ لڑکا برام کےس چند کےس بھل رہا ہوں ہاں تمہاں پلیوار کے آئے کی پڑوسی آئے پڑوسی آئے ہرسا سے مارو عظم گرڑ پہ بلریہ گنستانہ چھت کے سیرہا گاؤں میں پیڑ کاٹنے کو لے کر خونی شنگست میں ایک یوک کی موقع پر موت ہو گئی جبکہ مارپیٹ میں ماں بیٹے کمبھی روپ سے گھائل ہو گئے گھٹنا کی جانکاری ملتا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر شف کو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گھائل ماں بیٹے کو علاج کے لیے جلہ سپتال میں چل رہا ہے جس کے بعد پولیس آگے کی جانکہ جھٹ گئی سیرہ گاؤں میں رمیش شادہ اور سبھاس شادہ کے پریوار میرے گمبد ایک سکھے پیڑ کو لے کر بیوار ہو گیا جس میں سبھاس شادہ کے پریوار پر رمیش شادہ کے پریوار پر ٹانگی لاریڈنٹے سے حملہ کر دیا گیا جس میں یہ رمیش شادہ کے پریوار کے پرینکوی آدم کی ملتو ہو گئی ہے جس میں پرینکوی آدم اور ان کی ماں کا علاج جلہ سپتال میں چل رہا ہے موقع پر ایک فورس میں دیمان ہے کوئی لاریڈ سمسچہ نہیں ہے رمیش شادہ پر اور سی دیگے تری پر مکندہ پنجید کیا گیا ہے اس میں چھے لوگ نام جد ہیں بودا میں بابیرو بھاچپا یوہ مورچہ منڈل کے ادرکش نیرچ پانڈے نے اگوائی میں ملی ڈھائی مندر سے پاکستان مرد آباد کے نارے لگاتے ہو جلوس نکالا ہے اور بابیرو کے مکے چورہے پر پاکستان کے ودیش منطری کا پتلا دہن کیا باچپا کسان مورچہ کے جلہ ادرکش نے کہا کی دیش کے پتہ منطری نرد موڈی کو پاکستان کے ودیش منطری بلاور بھٹو نے پاکستان ہماری دیش کے پتہ منطری سے معافی مانگے نہیں تو آدھا گھنٹے میں پاکستان کا نقشہ وشک مانچتر سے سماپ کر دیا جائے گا اس دوران بھاچپا کے جلہ مہامنطری ویویکہ نند گپت کسان مورچہ جلہ مہامنطری رام نریش ویرمشرا سعید بھاری سنکھا میں بھاچپائی موجود رہے پاکستان کے بلاور بھٹو نے ہماری دیش کے سسوی پتہ منطری مانی نرین موڈی جی پر بھٹو کی پڑی کی جس کے اپلاچ میں یوہ مورچہ ویوہ بھارتی جنتا پارٹی دونوں کے کوئیوک کلوں کے ہم نے ہم نے بلاور بھونٹو کا پتہ پھوکنے کے کام کر رہے ہیں کیا رہے میں پتہ پھوکنے کی آج بھارتی جنتا پارٹی یوہ مورچہ کے دوارہ پاکستان کے بلاور بھٹو جی کے دوارہ ہماری آجی طور پھوکنے کی کپڑی کرنے کے وئے کہ کارل بھارت کے عام نادرکوں میں بیابت جناکروس کو دیکھتے ہوئے یوہ مورچہ بھبیرو منڈالت دھچ کے نتت میں بھارتی جنتا پارٹی نے مانہی دائی کے اسطحان سے چل کر کے مین چورہے میں آ کر کے بلاور بھٹو کا پتہ پھوکنے پھوکنے کو درج کیا ہے آج اسی کارکرم کے دار ہم سب لوگ چورہے میں قطر ہوئے ہیں فردہ باد میں تیز افتار کا کہہ دیکھنے کو ملایا ہے آپ کو بتا دے کی بڑھولدرا ایکسپریس کے نرمال کار میں کارکرہائی ڈمپر نے اسکوٹی سوار بزرگ کو کچل دیا ہے جس سے کی اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی فیلال پولیس نے معاملہ درج کر اروپی ٹرک ڈائیور کو حراست میں لے لیا ہے اور آگے کی کروائی میں جھٹ گئی ہے وہیں پولیس نے پریجنوں کے بیانوں کے ادھار پر معاملہ درج کر لیا اور آگے کی کروائی شروع کر دی ہے سکوٹی پہ تھا اور ادھر سے آ رہا تھا پیچھے سے ڈمپر آیا دمپر کی چپیٹ مانے سے اس آدمی کی موت ہو گئی سنبھل میں نلکوب چلانے گئے کسان کی بزلی کے کرنٹ سے جلس کر موت ہو گئی ہے سوچنا پر پہنچے پریجنوں میں کوہرہ مجھ گیا آپ کو بتا دیں کی کھیت پر نلکوب سٹارٹ کرتے سمیں کسان کو کرنے لگنے سے دردناک موت ہو گئی سوچا پر پہنچے پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوستمارٹم کے لیے بھیج دیا ہے یہ پورا معاملہ تھانا اسمولی چھیت کے گاؤں شیت پور کا ہے اور پہنچے پوریٹر لگا گیا وہاں بس لیے گھرڈ لگا بس لیے بھگرڈ لیا پھلا ہوتا پر دیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے یہ پرائیم ٹی وی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار